دیکھیں سر بات یہ ہے کہ پاکستان is not a terrorist country پاکستان is very peaceful country پاکستان بڑا پرامنا ملکہ ہے دیکھیں نا انہوں نے یہ بات کی اس کا ہمیں بھی تھوڑا سا اس کا proof دینا چاہیے کیونکہ اسامہ بلالدن کو جب مارا گیا تو وہ پاکستان سے ملے اپٹ آباد سے ملے اس کے علاوہ جتنے بھی اس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری پاکستان کے اندر mostly پاکستان کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں جس طرح بھی ہم recently ٹیرر وار سے نکلے ہیں اس حوالے سے بات کا ہے دیکھ سر اسامہ بلالدن کا جو کیس ہے وہ تھا القاعدہ کے ساتھ القاعدہ آپ کو پتا ہے یہ انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے it is not only covered in just پاکستان صرف پاکستان میں موجود نہیں ہے یہ پوری دنیا میں موجود ہے نیا کے اندر جہاں پہ بھی کوئی حملہ ہوتا ہے ابھی ہم نے تھوڑا عرصہ پہلے دیکھا تھا کہ نیوزی لینڈ کے اندر چٹس میں حملہ ہوا تھا اس سے پہلے کہیں پہ بھی ہوتے ہیں حملے جہاں سے آ جاگے کڑی جو ہے وہ پاکستان سے ملا دی جاتی ہے کہ بھائی بندہ پاکستان نہیں تھا وہ پاکستان کے فلانے شہر کے فلانے قصبے کے فلانے محلے میں راتا تھا کیا وجہ ہے کہ ہر ایک کی کڑی آگے پاکستان سے ملتی ہے پاکستان ایک جمہوری اور اسلامی ملک ہے اس لئے گڑی ملتی ہے اور پاکستان جو ہے اس میں مسلمان رہتے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے اسلاموفوبیا کا ایک جو ہے وہ خوف ہے بسیکلی یا کوئی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کون چاہتا ہے کہ یار کسی کا کوئی بچہ مرے ہیں ہم ٹیوریزم کو پیسہ ہم اپنی گربت نکالیں گے کہ ٹیوریزم کو پیسہ دیں گے یہ میں آگے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ یا نہیں ہم ایسا کوئی عرکت نہیں کر رہے کہ ٹیوریزم کو پیسہ دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اگر ہم ٹیوریزم کو پیسہ دے رہے ہیں تو صدو موسے والے کا قتل کس نے کیا تھا بشنوئی گینگ کا کسہ کیا ہے لارنس بشنوئی کو عدالت میں کس نے مارا ہے تو وہ کیا پاکستان نے دیا ہے ہیلو ایوز اسیز عبادر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور اپنا یوٹیوب چینل لا جواب عبادر امید کرتا ہوں کہ لا جواب فیملی جو ہے وہ بھی زبردست کاری ہوگی انڈیا کے فورن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی ٹیوریسٹ انجیوز چال رہی ہیں فیک انجیوز چال رہی ہیں ہمیں ان سب کا پتا ہے اور ان سب کے اگینسٹ ایک ایکشن لیں گے مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور چائنہ کے اندر جس وقت فیک انجیوز جو ٹیوریزم کو پروموٹ کہا رہی ہیں ہمیں ان کا بھی پتا ہے اور ان کے اگینسٹ بھی جیسے ہمیں موقع ملے گا ایک ایک ایکشن لیا جائے گا اور ان کے اگینسٹ ایک ایک ایکٹیویٹی کی جائے گی پاکستان کے پبلی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون سی ایسی ٹیوریزم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کون سی ٹیوریزم کو فنڈ کرنے والی انجیوز ہیں جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں تو آئیے چلتے ہیں پاکستان کی پبلک کے پاس اور ان سے جانتے ہیں اس بارے میں السلام علیکم پر کیا نام ہے حمزہ حمزہ سب کیا کرتے ہیں سر میں جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں آپ سر اب یہ ایک ریسنٹ خبر سامنے آئی ہے انڈیا کے فورن منسٹر جے شنکر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنی بھی فنڈیڈ انجیوز ہیں جتنی بھی ٹیررزم پھلانے والی فیک انجیوز ہیں پاکستان اور چائنہ کے اندر ہمیں سب کا پتہ ہے جو ٹیررزم ہمارے اگینس پھلا رہی ہیں انڈیا کے اگینس پاکستان اور چائنہ دونوں کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جیسی موقع ملے گا ہم ان سب کو اڑا کے رکھ دیں گے کیا کہیں گے اس بارے سر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ جب سے پاکستان ازاد ہوا ہے آفٹر انڈیپینڈنس نائنٹین فوری سیمن انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کو نیچہ دکھانے کے لیے اس طرح کے فہر سی الگیشنز پاکستان پر محشہ دکھائیں کہ پاکستان ٹیرڈیس اورگینزیشن کو پناہ دیتا ہے وہاں ٹیرڈیس کنٹری ہے دیشتر گردی کو پھلاتا ہے دیشتر گردی کو وہاں انہیں پناہ دی گئی ہے بقاعدہ دیشتر گردوں کی جو تنظیم میں ان کی یہ پناہ گایا ہے یہ ان کی دوسرا گار ہے دیکن سر بات یہ ہے کہ جس انڈیا فورم منسٹرین ہے جن کا نام آپ نے آپ نے جے شنکر نے کہا ہے شنکر شنکر کرتا رہے گا یہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے سر بات یہ ہے کہ پاکستان is not a terrorist country پاکستان is very peaceful country پاکستان بڑا پرامنا ملک ہے دیکھنے انہیں یہ بات کی اس کا ہمیں بھی تھوڑا سا اس کا پروف دینا چاہیے کیونکہ اسامہ بلادن کو جب مارا گیا تو وہ پاکستان سے ملے اپٹ آباد سے ملے اس کے علاوہ جتنے بھی اس طرح ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ٹیرریزم کی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ ساری پاکستان کے اندر موسٹلی پاکستان کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں جس طرح بھی ہم ریسنلی ٹیرر وار سے نکلے ہیں اس حوالے سے بات کیا ہے دیکھ سر اسامہ بلادن کا جو کیس ہے وہ تھا القاعدہ کے ساتھ القاعدہ آپ کو پتا ہے یہ انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے جیسے گھڑی تنظیم ہے it is not only covered پاکستان پاکستان موجود نہیں ہے یہ پوری دنیا میں موجود ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اسامہ بلادن پاکستان کے در مارا گیا تو وہ ایک بائی چانس ہو سکتا ہے کہ اس کی لوکیشن تو فقط ٹریس ہوئی تھی جس طرح پاکستان موجود تھا لیکن اصل میں جو القاعدہ کا جو بانی ساتھ جس کا نام تھا آپ نے ابھی لیا اسامہ بلادن وہ افغانستان سے تھا بسکلی افغانستان کا ریاشی تھا پاکستان کو کوئی تعلق نہیں ہے اسامہ بلادن تو ایک سعودی ہے نا بن لادن کمپنی جو ہے وہ ایک سعودی کمپنی اور وہ اسی کمپنی سے سر بات آپ کے ٹھیک ہے لیکن میں ساتھ پہلے ہم سے ٹوپک ساتھ گئے ہیں میں واپس آنے چاہوں گا آپ نے کہا جو انڈیا فورن منسٹر ہے اس نے جے شنکر نے کہا کہ پاکستان کے ٹیڈس اور کنٹری ہے یہاں بتا ہے جدہ سے کوئی پناہ دیتا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیا حال ہے الحمدللہ سر اس وقت ایک خبر سامنے آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ انڈیا کے جو فورن منسٹر ہیں ان کے جو آپ کہہ لیں ودیش منتری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے اندر جو ٹیرلیسٹ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جو انجیوز فیک انجیوز ٹیرلیسٹ انجیوز جو یہ ساری ٹیرلیزم پھلا رہی ہیں ہماری ان سب کے اوپر نظر ہے اور ہم موقع ملتے ہی ان ساری انجیوز کو ختم کر دیں گے کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ڈاکٹر جے شنکر نے آخر کیوں یہ بات کی ہے اور پاکستان کے بارے میں وہ یہ بات اتنی کلیریٹی سے اتنی اوہنٹیسٹی سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیرلیزم ہوتا ہے اور پاکستان ٹیرلیزم کو پروموٹ کرتا ہے سر میری بات دیکھیں میں ان کو جانتا ہوں پرسنلی طور پر یعنی کہ پرسنلی طور یہ نہیں کہ وہ میری اشتدار ہیں مینز کہ میں ان کا فولور میں نے ان کو پڑھا اور میں نے ان کی نیوز ہوئی رہا سنتا رہتا ہوں تو وہ ایسی بات کرتے نہیں تھے جتنا میں نے ان کو دیکھا لیکن یہ ان کی طرف سے کلوسٹو کا یہ جو میرے خیال میں کوئی ایسا بنیادی کام نہیں رکھتی یا کوئی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کون چاہتا ہے کہ یار کسی کا کوئی بچہ مری ہم ٹیرلیزم کو پیسہ ہم اپنی غربت نکالیں گے ٹیرلیزم کو پیسہ دیں گے یہ میں آگے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یا نہیں ہم ایسا کوئی عرکت نہیں کر رہے اگر ہم ٹیرلیزم کو پیسہ دے رہے ہیں تو صدو موسے والے کا قتل کس نے کیا تھا بشنوئی گینگ کا کسا کیا ہے لارنس بشنوئی کو عدالت میں کس نے مارا ہے تو وہ کیا پاکستان نے دیا ہے یار یہ ہر بات پر نہیں ہے میں انڈیا کا میں خود بھی انڈین کا آپ کو پتہ یہ کوئی ویڈیوز بھی کرتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یار آپ غلط ملت جو بھی جو بھی دل کرتا وہ ہوئی کر دو چائنا ہے تو بھائی جان پھر لڈاگ میں جو ہوا تھا تو اگر ٹیرلیزم تھا یا پاکستان نے بجٹ دیا تھا بھائی ہر چیز کو اہمی تیوینی مان لیا کرتے اور سٹیٹمنٹ یا ہم آرے ہیں آپ ایسی سٹیٹمنٹ بہت سے وزیر دیتے ہیں سٹیٹمنٹ غلط ہے ہم کیوں دیں گے پھر معلوم ہے کیا ہے اگر آپ پاکستان میں لیکشن جیجھنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کی بیشتی کریں آپ لیکشن جیجھ جائیں گے یہ کوئی ملک ہے موڈی صاحب جو ہیں وہ اگر ٹکی ہوئے تو کیوں ٹکی ہوئے کیونکہ وہ ادھر ہمیں ہمیں ٹونٹ کرتے رہتے ہیں موڈی صاحب اس ویسے بھی ٹکی ہوئے نا کہ وہ انڈیا کے اندر بڑی ایک ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا ایک بلکل چینج ہو کے رہا گیا پسلے آٹھ سالوں کے اندر انڈیا وہ نہیں رہا جو پہلے آٹھ سال پہلے تھا اب انڈیا ایک نیو انڈیا بن چکا ہوا ہے موڈی صاحب نے وہ نہیں کیا جو پانچ سو کروڑ کا جہاز والا کیس ان پر نکلا ہے وہ کس نے دینے ہیں جو ان کے اوپر بھئی آسلام گوایا تھا آدھے پیسے کھا گئے آدھے کا اسلام گوایا وہ ملک کا کس نے دینے ہیں ہمارے چاہے دیکھیں اب ہمارے تک انڈیا کی پہنچ رہی ہے گوڈ نیوز کہ موڈی صاحب نے یہ کر دے اور نوڈاٹ انہوں نے کیا بھی ہے بہت کچھ انہوں نے کیا بھی ہے لیکن کمیہ نہیں پہنچتی اسی طرح انڈیا کے اگر میڈیا جو وہاں پر کیونکہ پبلک بہت زیادہ اور میڈیا بہت زیادہ ہے تو وہ پاکستان کی نیگٹیوی پلاتے ہیں یار آپ قسم اللہ کے ادھر کوئی انڈیا نہ آ جائے دکان پر پیسے نہیں لیتے چیزیں فری دے دیتے کیونکہ مجھے خود یاد ہے کہ بھی تھوڑا عرصہ پہلے وہاں سے سکھیاتری انڈیا سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور انڈ ڈیوی لٹرلی یہاں پہ وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ بھائی پاکستان سے اچھا کنٹری نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں سارے اتنا پیار محبت دے رہے ہیں ہم ویڈیٹیرین ہیں سارے لوگ ہمیں ویڈ چیزیں لاکے دے رہے ہیں ہمارے سامنے سے ہمارے پاس ہے لیکن دیکھیں کوئی ویڈیٹ کرے گا تو اس کو پتا چلے گا نا یہاں پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ طالبان گنے اٹھا کے لگے پھر تھے ویسے پاکستانی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ویڈیٹ کیجئے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں یار ہم کچھ غلط سمجھ رہے تھے اور بات کچھ ہو رہا ہے میڈیا پر صرف یقین نہیں کرنا چاہیے برے لوگ ہوں گے پاکستان میں بھی برے لوگوں کے ہمارے حکم جتنے بڑے جتنے بڑے وہ چور ہیں کوئی بھی نہیں تو بھریں گے نا ہے تو پاکستانی ناوام سے نکلے نا تو بھرے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ٹیرزم دیتے ہیں یہ پیسے دیتے ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے بھئی ہم اپنے کام کریں کہ ان کو پیسے دیں سب سے پہلے تو مجھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انڈیا ازا آہ انڈیا وہ ملک ہے جہاں پہ تمام مذہب کو جتنے میں مذہب ہیں ان سب کا زیادی اثر ہے سیکلر ملک ہے تو مجھے پر یہ بتائیں جو کشمیر کے اندر دس لاکھ لوگوں پر پچاس لاکھ جو فوجی ہیں وہ آکے جو ظلم کر رہے ہیں ان کو پچاس لاکھ فوجی ہے کشمیر پچاس لاکھ فوجی نہیں ہے دس لاکھ فوجی موجود ہے کشمیر کے اندر اوکیو پیٹ کشمیر کے اندر جہاں نجائز قبضہ کا رکھا ہے انہوں پر گردی کے لذاغ آماز لگاتے ہیں انہوں پر ظلم کرتے ہیں بچوں کو نہ بچوں کو خوراک کا میسر ہے نہ ان کو دوائی میسر ہے بڑے بچارے بیمار گروہ میں پڑے ہیں وہ سبدا سک نہیں جا سکتے اس کو مقادلہ ایک جیل برایا ہوا ہے کشمیر کو مجھے پہلے یہ بتائیں جب کشمیر کو ازادی کب ملے گے مطلب کب ان کو آپ ان کا حقوق دیں گے آپ بات کرتے ہیں آپ ملک ہیں آپ کشمیر کے اندر کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ نے کتنے شہید کی ہیں مجھے بتائیں آپ بنوان گروہ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے ساتھ ہے آپ ریفرامنیو کرا دیں جب آفر 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 قیدیات میں نے یہی کہا تو قومی اسمبلی کے اندر کہ آپ کشمیر کا فیصلہ ان کو عمام کو کرنے دیں عمام پر کیوں نہیں فیصلہ چھوڑ دیں آپ 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 کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کشمیر ہمارے ساتھ ہے کشمیر کے لوگوں سے پوچھو کشمیر کتے ساتھ ہے آپ کہتے ہیں جو پاکستان ٹروریس کنٹری ہے کہ who the hell are you what are why are you saying dad پاکستان ٹروریس کنٹری who the hell are you you said پاکستان ٹروریس کنٹری پاکستان ٹروریس کنٹری پاکستان ٹروریس کنٹری you are a terrorist you are a big terrorist you are giving the you are giving the home to that all terrorist organizations you are the home of rss which is the biggest terrorist organization in all the world and prime minister is from rss yes sir prime minister moody which is the primary current prime minister of pakistan india is from rss group and rss is a very famous terrorist organization after hitler hitler who was the Nazi Germany and the Nazi party and all the great threats of the regime is the greatest threat of the regime which is the pressure of our party and gives the pressure of our people to people to go and 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 stuff from rss the most important thing in India has done the world of violence and violence and and that's the quality of people who are doing who are adulterers and and all that is all a good Milk that is all month all along is that what your name is Muhammad wasim all along is that what are you what you do and what you call a teacher what are you trying to teach what is you teach physical education physical education you teach that what you teach to teach today that you are a topic that ہم ان سب کو بند کر دیں گے اور خصوصاً انہوں نے بات کیا کہ پاکستان اور چائنہ کے اندر جو فیک انجیوز کام کر رہی ہیں جو ٹیرریزم پھلا رہی ہیں ہماری ان کے اوپر بھی نظر اور جب ہمیں موقع ملے گا ہم ان کے اوپر ساتھ ہی کاروائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں انڈیا جو ہے یہ سب سے بڑا خودی دہشتگرد ہے اس نے اگوانستان میں جو ہے پاکستان میں آ کر اگوانستان کے تھو جو ہے پاکستان میں آ کر بہت بڑی دہشتگردی کی ہے سب کے سامنے ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں اور ان کے پیچھے سارا جو دہشتگردی کا جو ہاتھ تھا وہ سارا انڈیا کا تھا اور چائنہ کے ساتھ اس طرح ہے کہ چائنہ ایک بڑا ٹریڈ کنٹری ہے وہ اس کی ٹریڈ کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان ایک غریب کنٹری ہے ترقی پذیر ملک ہے تو اس کا اپنا جو ہے اثر قائم ریلیشنشیپ ہے یہ نہ ہو اور میری اجارہ داری ہو خطے میں کہ میں جو کرتا ہوں میری اپنی مرضی ہو میں وہ کرتا رہوں اور اس طرح آ چائنہ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ بہت بہتر کردار دا کر رہے پاکستان کی ترقی میں ٹھیک ہے لیکن ایک انڈین وزیر خارجہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو فیک ان جو اسٹریلری ہیں پاکستان کے اندر اس وقت ٹیرریزم ہو رہا ہے کسی اور ملک کے وزیر خارجہ کو یہ کس نے بتایا کہ پاکستان کے اندر اس سب کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی اپنی من گھڑت یہ باتیں ہوتی ہیں ساری اصل میں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ وہ کشمیر میں جس طرح حالات ہیں وہ سارے انڈیا کے پیدا کرتے ہیں پاکستان تو اس کو صرف کیا پاکستان کو ٹیرریزم ٹیرریسٹ کنٹری ہے نہیں بلکل نہیں ہے پاکستان میں پاکستان میں کوئی ٹیرریزم ہے بلکل نہیں ہے یہ جو بار والے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے تھرو یہ پاکستان میں دنیا کے اندر جہاں پہ بھی کوئی حملہ ہوتا ہے بھی ہم نے تھوڑا عرصہ پہلے دیکھا تھا کہ نیوزی لینڈ کے اندر چٹس میں حملہ ہوا تھا اس سے پہلے کہیں پہ بھی ہوتے ہیں حملے جہاں سے آ جاگے کڑی جو ہے وہ پاکستان سے ملا دی جاتی ہے کہ بھائی بندہ پاکستان نہیں تھا وہ پاکستان کے فلانے شہر کے فلانے قصبے کے فلانے محلے میں راتا تھا کیا وجہ ہے کہ ہر ایک کی کڑی آگے پاکستان سے ملتی ہے پاکستان ایک جمہوری اور اسلامی ملک ہے اس لئے گڑی ملتی ہے اور اور پاکستان جو ہے اس میں مسلمان رہتے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے اسلاموفوبیا کا ایک جو ہے وہ خوف ہے بیسیکلی تو وہ اسی حساب سے بھی جو ہے جتنی بھی ان کی اپنی اگر کوئی ٹیرریسٹ وہاں پر ہوتے تو وہ کڑی جو ہے پاکستان کے ساتھ ملا دیتے ہیں کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ محبی وطن لوگ ہیں ٹھیک ہے اور دنیا میں امن چاہنے والے ہیں دنیا میں امن وہ قیم کرنے والے ہیں جتنے بھی یورپی ممالک ہیں یا جو دوسرے ممالک ہیں وہ پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اب مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنا پاکستان کے اس حیمج کو کہ جو ہم پر ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ ہم ایک دہشتگرد کنٹری ہیں ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں وہ تو پاکستان اس طرح ہے کہ جو ہم لوگ ہیں ہمارا کریکٹر جو ہے اس کو اگر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اگر چلیں تو سارا اسلام جو ہے وہ واضح ہو کر غیر مسلم پر واضح ہو جاتا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے اسی طرز عمل کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس بات کو مان لیں گے کہ پاکستان جو ہے امن پسند ملک ہے یہاں کے لوگ جو ہیں یہ امن پسند ملک ہیں تو بیسک جو چیز ہے آج کے دور میں جس کی ضرورت ہے وہ اسلامی اقدار کا برچار ہے وہ تو آپ کی مجھے اینڈ پہ یہ بتا سکتے ہیں کہ آخر ہم کس طرح دنیا کی دنیا کی جو سامنے ایک image بنی ہوئے پاکستان کی کہ پاکستان ایک terrorist country ہے آپ کو بھی اس چیز کا اچھی طرح سے بتا ہے کہ دنیا کے کافی ممالک ہیں تو یہ بات کرتے ہیں ہم اس image کو کیسے ختم کر سکتے ہیں سر first of all i would like to tell you that Pakistan is a terrorist country پاکستان a very peaceful country پاکستان برای ایک پورامن ملک ہے ہاں یورپ کا ویسٹ کا ہمارے بارے میں جو بھی خیال ہے کچھ کنٹری ہیں یورپ میں جن کا اب جو مارک اوپر سے جو جو خوب تھی یا پھر انہوں کو جو الفاس الگیشن سے وہ اب ہٹ چکے ہیں کہ وہ کچھ ہم سمجھے تھے کہ پاکستان is not a safe country to live پاکستان is not a safe country to investment پاکستان is very safe country آفتر ہمارے جو 2014 کے اندر ضربے عزب جو اپریشن ہوا جب نوازشیر صاحب وزیراعظم تھے اور جنرل ہیش شریف کی قیادت میں جب اپریشن بات میں آپ سے یہ کہا رہا ہوں کہ اب ہم لوگوں کے mind سے بات کیسے نکال سکتے ہیں کہ بھائی ہم terrorist country نہیں ہیں کس طرح ہم یہ بات کو proof کر سکتے ہیں سر ہم ابھی تھوڑا عرصہ پہلے آپ کو بھی بتا ہوگا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پاکستان آنے سے انکار پاکستان آئی ہے میج کھیلنے سے تھوڑی در پہلے انہوں نے کہہ دیجی نئی ویس سیکیورٹی ایشوز ہیں رم واپس آر ہم دنیا کو انوائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان آئیں آپ وزر کریں آکے یہاں پہ لیکن وہ ڈرتے ہیں نا بھائی آتے ہیں سر ہم سب سے پہلے ضروری ہے کہ لوگوں کو mind کو change کیا جائے لوگوں کو سوچ بدلی جائے کہ سوچ بدلے گی تو لوگ آئیں گے انویسمنٹ پاکستان آئے گی سب سے پہلے سر مین کام یہ ہے کہ پاکستان کے پوزیلی میں جب بارا جائے دنیا کو دکھا جائے کہ پاکستان بڑا peaceful country ہے سب اور آپ نے جو بات کار رہے ہیں کہ کس طرح ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان ایک پور امن ملک ہے سر جیسے کہ آپ فیٹ اف کے بارے میں جانتے ہوں گی پاکستان گریلیس سے بھی نکل گیا پاکستان گریلیس سے نکل گیا تو یہ ہمارے لئے ایک بگ پوائنٹ ہے جسے ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان is taking a very big steps against terrorism اور میں نے پاکستان گریلیس سے بہت زیادہ کام کی ہیں فیٹ اف کی آپ کے مثال آپ کے سامنے ہیں آپ پاکستان میں آئیں پاکستان میں انسپنیٹ کرنے کے در رہیں آپ پوری سیکیورٹی کے ساتھ پوری مہمامنازی کے ساتھ آپ کے ساتھ کی جائے گی آپ کو جو بھی آپ کی ایشویں ہیں وہ آپ میں کافی زیادہ جو ہے وہ اگریشن دیکھنے میں جب میں انڈیا کی بات کر رہا تھا تو کیا انڈیا کے بارے میں آپ کی کیا یہاں سے یقیر یہاں مجھوڑ اللقی پی بھی پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہماریں نہ کہیں اب پاکستان موہن سنگھ آئی ان کے دور پر اچھر تعلقات تھے جیسے یہ موڈی ہے نا سر میں نے آپ کو سب سے پہلے یہی بہت ہے کہ موڈی کا تعلق آرہ سیس گروپ کے ساتھ ہے اور آرہ سیس ایک تشدود پساند دور دیش تکر تنظیم ہے چونکہ اس کا پرائیم نیسٹر آب اوورال گورنمنٹ میں آگیا ہے سر اس نے وہی سوچ پھلائی کہ جو تشدود واری ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات پور امر رہیں پاکستان تعلقات بہتر ہوں کیونکہ سر میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا is a home to 130 ملین پیپل ایک رب تیس کروڑ کے بعد انڈیا میں موجود ہے اور بائیس پچیس کروڑ کے بعد پاکستان میں موجود ہے دنیا کے ہر چیز انڈیا میں بھی تیار ہوتی ہے پاکستان میں بھی تیار ہوتی ہے ہمیں اگر ہمارے اچھے تعلقات دوں گے وہ ملکوں کے ساتھ ہوں گے ہماری اوپن ٹریڈ ہوگی ہمارا لوگوں کا لیندن ہوگا تبادل ہوگا تیارت ہوگا تو یہاں کچھ آلی ہے کہ روزگار ہوگا لوگوں کو گروبت ختم ہوگی سر ہمیں اس وقت دونوں ملکوں کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ گروبت ہے پورٹی ہے گریبی تو بات میں آتی ہے پورٹی سب سے پہلے ہے کہ لوگوں پر روزگار نہیں ہے پرلومیٹ بہت زیادہ ہے ہمیں چاہیے کہ دونوں ملکوں کے دونوں ملکوں کی حکومتوں کو یہ چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات سوار کرنے یہ ایشیا کو ایک پیسفول ریجن بنائیں یہاں پہ دنیا سے انویسمنٹ لے کے آئیں یہاں پہ تاکہ انڈیا میں تو انویسمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں نہیں آئے پاکستان میں انویسمنٹ تب ہی آئے گی جب ہمارے تعلقات دنیا سے بہتر ہوں گے دنیا کے ساتھ بہتر کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اپنا کی پیسفول اور پوزیفی ہمیں دنیا کو دھانا پڑے گا اور سب سے آپ کو محل پر مثال یہ دی کہ ہمیں فیٹ ایف کی لسٹ آپ گریل سامنے آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ اب ہمیں پورا ملک ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی پروٹوکول موجود ہیں آپ پاکستان میں آئے انویسمنٹ کریں یہاں رہیں آکے یہاں کا محول دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا انشاءاللہ جی تو ایورس کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو آج کا کونٹینٹ آج کی ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ہاں اور مجھے انسٹرگرام پہ فولو کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے بہت ہی جلد ایک مزیدار انٹرسٹنگ اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے ہوسٹ عبید رمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ